جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی کی آئی نہیں وہ معبوب جن کے در ایسا کوئی معبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے اور آل حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو آئے میرے حبیب کے پاس شعابی حضور بھکا رہی ہوں حضور کچھ لینے آیا ہوں در رسول کا بھکا رہی ہوں فرمائے یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے حضور کیا حکم ہے فرمائے کچھ بھی نہیں تیرے پاس کچھ نہیں عرض کی حضور ایک پیالہ ہے ایک کمبل ہے آدھا اڑ لیتا ہوں موضع بچھا لیتا ہوں پیالے سے پانی پی لیتا ہوں فرمائے لے آ راس دیکھنا راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے لائے حضور نے شعابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھئی اللہ کرے اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کے میری بات پہ ہو چونکہ لفظ میرے ہیں بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا کیا انداز اختیار فرمایا فرمایا کون خریدے گا ایک شعابی کہنے لگا حضور ایک دنار میں خریدتا ہوں فرمایا نہیں بولی بڑھاؤ شعابی کہنے لگا حضور دو دنار دیتا ہوں میرے حبیب نے کیا فرمایا میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں دو دنار کی چیزیں بیچیں حضور نے فرمایا ادھر آ دو دنار پکڑ جا کلارا لے کے آ جا رسی لے کے آ وہ لائے اس میں پھل کلارے میں پھل نصیب دیکھو سیابی کے دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے آتھوں سے لگایا فرمایا چل پکڑ جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کٹ اپنے کندے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں وہ مانگنا ہے گردم کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانِ تگہ دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاجِ سردارہ جو قومِ مانگنے کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہیں اور جو دونوں آتوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کٹ اور بیچ اسے ابھی کہتے ہیں ایک مہینے کے بعد وہ آیا مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے حضور سب کے کپڑے آگئے یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے اور وہاں اس کے نصیبیں جیب میں آٹھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ دس نظرانہ یہ دس دینار میں نظرانہ دینے کے لیے لائے ہوں میں صفحہ کے طالب علموں کے لیے لائے ہوں میں دین کے مجاہدوں کے لیے لائے ہوں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگ مرمر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے دیش اپنے دیاں واللہ نہ لو اوپایا تم بے لالا کھائیے امی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھانا جائیے آہ اس مٹی کو سونا بنا آہ جا چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ فراد کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا آہ آہ جا ویرزق او من حیث اللہ یحتسب اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے میرے معبوب کے در کا گداب بن کے آہ میں تجھے بغیر ہی صحاب کتاب ہی عطا فرما دوں گا میں تجھے بغیر ہی صحاب کتاب عطا فرماؤں گا یا ری رسال یا رسال سیدی برشدی یا نبی سبیت کا جو گنام ہے سبیت کا جو گنام ہے سب سے پہلا پیغام جوان یاد رکھے حاج کے بعد اصلاح معاشرہ کانفر سے اٹھنا تو سوچنا میں دھوکے والی روزی نہیں کھاؤں گا میں جھوٹ والی روزی نہیں کھاؤں گا میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں سچ بولا کرو ارے میں نے تو سنا ہے دکان پہ مال اچھا ہو بولنے والا سچا ہو تو لوگ کہتے ہیں دس روپے زیادہ دینا بھی مارے ہمارے لئے بہتر ہے وہاں جا کے سعودہ لینا ہے تو سچائی کی بولی بول تو سچی بات کر پوری دنیا کا کافر کہتا ہے مزلمان جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے چھوڑ آجا سچ بولنا شروع کر دے درِ رسول پہ جھکنا شروع کر دے اللہ تجھے بے حسابی عطا فرما دے گا ایک تو سب سے پہلی بات امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں اور دوسرا غریب میرے دوست یہ حدیث میں درجنوں بار سناتا ہوں پھر سن لو اور باندھ لو ایک ہے اللہ والوں سے بات کرنا وہ اور ہے ایک ہے دنیا داروں سے بات کرنا وہ اور ہے سن میرے حبیب نے کیا فرمایا فرمایا دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ شیر کرنا امیروں کے سامنے دکھ نہ پھولنا میرے حبیب نے فرمایا تو دنیا داروں کے سامنے مانگے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا فرمایا رات کی تنہائی میں دو نفل پڑھ کے رو کے اپنے رب و رسول کو دکھڑے سنانا فرمایا اللہ تجھے بڑی جلدی ہر چیز عطا فرما دے گا آجا آجا اب اللہ رسول سے بات کریں گے اب اللہ والوں سے بات کریں گے چھوڑ دے دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا آہ یہ نہیں تیرے مسئلہ حال کریں گے تیرے مسئلہ جب بھی حال ہوں گے گمبد خضرہ والے نبی کی برکہ سے حال ہوں گے مرنے کی طرف دیکھ اور نجینے کی طرف دیکھ جب بھی چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ آجا اب حضور والا ہو جا اب محمود والا ہو جا اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کر باتیں مقصر مقصر کر کے عرض کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں رزق کبھی بھی حرام نہیں کھانا توہ جو ہے آپ حضرات کی بڑی ضروری بات رزق حلال رزق ہے میں وہ بات میں نے کہا کہ بات نہیں کوئی نہیں بس مشن کو منظم کرنا ہے اب ہم نے نا ان چیزوں کو منظم کرنا ہے صدر جانسا نا ایک امریکہ کا صدر گزرائے وہ پاکستان بننے سے پہلے آیا یہاں ہندوستان تو اس نے نا کراچی کے کلفٹن پر ایک مزدور کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا رات کے وقت محمد بشیر الساربان نام تھا بلا کے کہنے لگا بھائی تو رات کو مچھلیاں ترجمان کے ذریعے بات ہو رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے کہنے لگا بچے زیادہ ہیں دن کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا تو صدر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا دیا چوری کر لیا کر رات کو کہنے لگا چوری نہیں کر سکتا چوری کرنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ بھائی یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے چلو امریکہ لے چلے صدر کہتا ہے امریکہ لے گیا مہینہ میں نے رکھا بڑی خدمت کیوں مطالبہ ہی کوئی نہیں کرتا سادہ آدمی میں کہتا سوفے بیٹھ جا تو جوتوں سمیتی چڑ جاتا روٹی دیتا تو کپڑے سارے بھر لیتا مہینے کے بعد میں نے پوچھا میں نے کہا یار بشیر کوئی بات کر کوئی بات تو کر میرے ساتھ کچھ کہے تو صحیح کہنے لگا کچھ بھی نہیں جناب میں نے کہنے لگے تو جتنے پیسے کہتے ہیں تو بینک میں ٹرانسفر کر یا آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے سارا کچھ کر سکتے ہو میں نے کہا ہاں کہنے لگا مدینہ کا پھیرہ لگ سکتا ہے اور میرا کوئی مدینہ کا پھیرہ لگ سکتا ہے مرنے کی طرف دیکھ اور نجینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پر تو مدینہ کی طرف دیکھ صدر جانسن کہنے لگا سعودی گورنمنٹ سے مجھے دکھاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے مدینے میں ہے کیا جنہوں ایک کے دردیاں کھیانے جنہوں ایک کے تھردہ سینہ ہے اور ابہ تیری ساری خدای جک کی تشہر مدینہ ہے ہے کیا سعودی گورنمنٹ کا نے لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا ساری زندگی اس نے تصویر مدینے کی لگائے رکھیں وقار سے جینا سیکھ وقار سے جینا سیکھ چھوڑ غیروں کی طرف دیکھنا میرے دوست اور تو رزقِ حرامت کی طرف کبھی توجہ نہ کر میرے نبی پاک نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں ایک آدمی دعا مانگتا ہے رو رو کے پر اللہ قبول نہیں کرتا حضور کیوں فرمایا حرام پیتا ہے حرام کھاتا ہے حرام کے کپڑے پہنتا ہے اتنا مرضی روئے اللہ قبول نہیں کرے گا سود چاٹ گیا ہے ملت کو چاٹ گیا چھوڑ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا ایک پیزہ لینا دینا اتنا بڑا جرم اور قرآن کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑنا تو فاضلوں بحرب من اللہ و رسولی پھر رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ ہے تاقت اللہ رسول سے لڑنے کی ہے قوت اللہ رسول سے لڑنے کی جب کروڑوں روپے ہمارے پاس ہے تو کیوں ہم بینک کی طرف توجہ کرتے کیوں نہیں درتے رب کریم سے اتنی ملے کہاں لے کر کے جائیں جنہ علی تو پاپ کمائے کتے نیو تیرے کر دے رسول کے حرام کیوں مسلمان کے موں کو لگ گیا ہے بینکوں میں تماشا بن گیا ہے ہر طرف ہر طرف حرام کا بول بالا ہے ایک جگہ مجھے جانا تھا تو فیکٹری کے مالک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سنا ہے اب ہر بات ہی کہہ دیتے ہیں یہاں سود کے بارے میں بات نہ کرنا ہمارے سب لوگوں کا کام چلتا ہے مجبوریاں ہیں میں نے کہا اگر سود لینا تیری مجبوری ہے تو سود کے خلاف بات کرنا میری مجبوری ہے سود کے خلاف نے بھی خفا مجھ سے ہے اب دیگانے بھی ناخوش میں زہر حلال کو کبھی کہنا سکا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میری جنگ ہے اس سے جو سود لیتا دیتا ہے قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے اور ہم دھندا کرتے پھرے چون بگوئے ہم با مسلمانم بل ارزم تو بتا پھر تو کس کا کلمہ پڑتا ہے بتا پھر کس رب کے سامنے جھکتا ہے ڈھوگ ہے یہ نماز ہے یہ کیا ہم نے بنا لکھا ہے رکھا ہے آج بھی کیتی جاندے ہو نہ لاؤ بھی پیتی جاندے ہو خوک امال یتیمہ داتے پیج مسید